بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد الحمدللہ حکم کی بحث میں ہم نے شروع کیا اور حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی اس میں تقسیم آئی اور حکم تکلیفی کی آگے پانچ اقسام تھی آج ہم حرام میں پہنچ گئے کہ حرام کی تعریف اور اس کی مزید جو معلومات ہیں آپ کو ہلکا سا ایک پیشے سے خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ پچھلی چیزیں آپ کے ذہن میں ایک بار دھورائی جائیں سب سے پہلے ہم نے حکم کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا کہ حکم یا تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا یا مکروح ہوگا یا مباح ہوگا اور اس میں سب سے پہلے ہم نے واجب کی بحث پڑی واجب وہ عمال جس کو شریعت نے اس کے کرنے کو واجب ٹھہرایا ہو اور اس کو چھوڑنے والا سزاوار ہوگا اور اس کو کرنے والا سواب کا مستحق ہوگا اجمالی طور پر اس کی تعریف پھر اس کی ہم نے اقسام پڑھی کہ واجب اپنے ادائے وقت کے لحاظ سے اس کی دو اقسام ہیں یا اس میں وقت کی قید ہوگی یا اس میں وقت کی قید نہیں ہوگی مطلق واجب ہوگا اور اسی طرح واجب کی مقدار کے لحاظ سے یا تو واجب میں کوئی مقدار معین ہوگی یا واجب کی کوئی مقدار معین نہیں ہوگی اس کو ایسی بغیر تعین کے چھوڑ دیا ہو جیسا کہ انفاق فی سبیللہ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اسی طرح واجب کی کسی شخص کے تعین کے لحاظ سے مطلوب کے تعین کے لحاظ سے یعنی سوری شخص نہیں مطلوب کے تعین کے لحاظ سے یعنی کسی چیز کے بارے میں کسی عمل کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو بہائی نہیں ہی آپ نے کرنا ہے تو آپ بری و ذمہ ہوں گے جیسے نماز کے لئے کہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس میں کوئی اختیار نہیں اس کی دوسری قسم یہ ہے اس کو کہتے ہیں واجب معین اور دوسری قسم یہ ہے جس میں واجب غیر معین ہوتا ہے جس میں اختیار دیا ہوتا ہے کہ آپ تینوں یا چاروں جو بھی اس میں اختیارات ہوں اس میں سے کوئی ایک کر دیں تو آپ اس واجب سے بری و ذمہ ہو جائیں گے اور اس کی انتہائی مشہور مثال جو ہے وہ آپ کو دی گئی کہ کفارہ قسم کفارہ قسم میں تین آگے ان کو اختیارات دیئے گئے اسی طرح واجب کی چوتھی قسم مطالب بہی کے لحاظ سے جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے لحاظ سے اگر ساری امت کے ہر شخص سے اس واجب کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو واجب آئین نہیں کہیں گے اور اگر کسی جماعت کے ادا کرنے سے وہ سب اس سے بری و ذمہ ہو جائیں تو اس کو واجب القفائی کہیں گے تو یہ واجب کی بحث تھی اس کے بعد مستحب کا ہم نے پڑھا کل کہ مستحب ایسا عمل ہے جس کو شریعت نے اس کا حکم تو دیا ہے لیکن الزامی طور پہ نہیں بلکہ اس کے کرنے والے کو کی تعریف کیا اور اس کو سواب کا مستحق ٹھہرایا ہے اور اس کے چھوڑنے والے کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی نہ اس کی مضمت کی ہے بلکہ اس کی بعض حالات میں اس کے لیے ملامت کا کچھ حکم دیا ہے یا کی جا سکتی ہے اور اس کی مثالیں اور اس کی اقسام ہم نے پڑھی کہ مندوب کو سنت بھی کہا جا سکتا ہے نفل مستحب اس کے مختلف نام ہیں پھر ان کے مراتب ذکر کیے گئے کہ سب سے اعلی مرتبہ ایسی ایسے مستحب کا یا ایسی سنت عمل کا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عمل کیا ہے اللہ ناظرہن اس چیز کو چھوڑا ہے جیسا کہ فجر کی دو سنتیں ہیں اس کے بعد دوسرا مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ سنت غیر محققہ جیسا کہ زہر کی پہلی چار رکعات ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہنسل پایا جاتا ہے اسی طرح تیسرا مرتبہ اس میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں سنت الزوائد یا عدب یا فضیلت کے نام سے اس کو محصوم کیا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسان ہونے کے لاتے آداب سے مطالق ہوتی ہیں مطلب کھانے پینے سونے وغیرہ کے آداب وغیرہ یہ بنیادی چیزیں تھی مستحب کی بحث میں آج حرام کی اور محرم جس کو کہا جاتا ہے تعریف ہم یہ کریں گے کہ حرام وہ چیز ہے جس کو شریعت نے اس سے رکنے اس سے اجتناب کرنے اور بچنے کا حکم دیا ہو اور حتمی اور لازمی طور پر اس کا مطالبہ ہو اور ایسا عمل چھوڑنے والا اطاعت گزار کہلائے یہ اس کی تعریف ہے اور عجر کے لائق ہو اس عمل کو چھوڑنے والا اطاعت گزار ہو اور عجر کے لائق ہو اور اس کا ارتکاب کرنے والا نافرمان اور گناہگار ہو یہ اس کی بنیادی تعریف ہے اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اگر ایسا ممنوع عمل ہو جو کتاب سنت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممنوع عمل ہو لیکن اس کی دلیل اگر حدیث احاد سے ہو احاد سے مراد اس کا درجہ متواتر کا نہ ہو تو اس کو مکروح تحریمی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ان کے ہاں استعلاع پائی جاتے ہیں صرف احناف کے علاوہ احناف کے ہاں باقی سب علماء فقہاء سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی گئی چیز یا اللہ تعالیٰ کی منع کی گئی چیز حرام کہلائے گی اب اگلی چیز اس میں یہ ہاتھی ہے کہ حرام کی پہچان کیسے ہوگی کہ قرآن میں یا سنت میں کوئی ایسی چیز ہے جو حرام ہے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ حرمت کا لفظ آ جائے گا سریحا کہ یہ چیز حرام ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں حرمت علیکم امہتکم آپ کے اوپر آپ کی ماں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا اب یہ لفظ آگا ہے سریح ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ کہ اس عمل کے حلال ہونے کی نفی ہو حلال کی نفی ہے اس کا مطلب ہے حرام ہے جیسا کہ سنت میں آتا ہے لا يحلو ما لمرئم لا يحلو ما لمرئم مسلم الا بطیب من نفس کہ کسی مسلمان مرد کا کسی مسلمان شخص کا مال کسی دوسرے کے لئے حلال ہوئی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو اپنی خوشی سے اس کو دے تو اس میں حلال نہ ہونے کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ حرام ہے اسی طرح تیسری تیسرا طریقہ یا تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی اور ایسے الفاظ ہوں منع کرنے کے اجتناب کرنے کے اس سے بچنے کے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وجتنبو قول الزور کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو اجتناب کرنا بھی منع کے معنی میں آتا ہے تو اس سے بھی ہمیں حرمت کا معنی سمجھائے گا کہ یہ چیز جس سے منع کیا گئے تو یہ حرام ہے اس کا چوتھا طریقہ جس سے ہم حرام کو پہچان سکیں گے وہ یہ ہے کہ اس پر کوئی ایسی سزا مقرر ہو کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ حرام ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے والذین ایرمون المحسنات کہ جو پاک باز عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ثم ملم یعتو بے اربعاتی شہدہ پھر چار اگر وہ گواہوں کو نہیں لاتے فجلدوہم ثمانی نجلد تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ اب یہ اس کے اوپر ایسی سزا مرتب ہے جس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والا حرام کا مرتقب ہو رہا ہے تو اس کے چار طریقے ہو گئے ایک تو یہ کہ حرام ہونے کا سری لفظ ہو جائے یا پھر حلال ہونے کی نفی ہو تو تب بھی وہ حرام ہے یا کسی چیز سے منع کرنا اجتناب منع ہوں منع کرنا اجتناب ہوں کرنے کے الفاظ ہوں تو اس کے لئے بھی ہمیں اس سے بھی ہمیں اس چیز کے حرام ہونے کا پتا چلے گا اور چوہ تھا یہ کہ اس پر کوئی ایسی سزا مقرر ہو کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ حرام ہے اگلی بحث آتی ہے اقسام الحرام حرام کی اقسام احکام شریعت میں استقرار اور اس میں وسط نظری سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ شریعت میں حرام کردہ چیزوں میں مکمل طور پر خرابی یا فساد ہوتا ہے یا تو یہ فساد اور خرابی اس میں غالب ہوتی ہے یعنی اس کے نفع سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی دو اقسام ہیں یا تو یہ فساد اور برائی اگر اس چیز یا فعل میں بنفس نفیس پائی جائے اور اسی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو تو اپنی ذات کے لحاظ سے حرام کہلائے گا یعنی وہ حرام بزات بزاتی ہی کہلائے گا اس میں زنا ہو گیا چوری ہو گئی ٹھیک ہے اس میں مردار کھانا اس کو بیچنا کسی دوسرے کا بغیر حق اس کو قتل کر دینا اس طرح کی چیزیں جو اپنے نفس کے لحاظ سے اپنے اپنی ذات کے لحاظ سے حرام چیزیں ہیں تو حرام کی ایک قسم یہ ہے اب اس کا حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان کیلئے اس کا ارتکاب حلال بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا مرتقب سزاوار ہوگا اور دوسری چیز کہ ایسا عمل کوئی شری سبب بھی نہیں بن سکتا جس پر احکام مرتب ہوں مثلا چوری کوئی شری سبب نہیں ہے کہ وہ چیز کا مالک بن جائے ایک بندہ چوری کر کے وہ مال کا اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اس چیز کا بھی مالک ہوں کیونکہ ابھی یہ میرے پاس ہے نہیں بلکہ ایک حرام عمل اگر وہ کر رہے تو اس سے اس کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوگی اور تیسری چیز کہ اگر دو لوگ اس حرام عمل پر معاہدہ بھی کر لیں تو اس پر کوئی شریح اثر مرتب نہیں ہوگا مثلا اگر دو لوگ اس بات کا معاہدہ کریں کہ مردار چیز کا آپس میں کوئی بیچنے کا لینے کا کوئی ان کے ہاں لین دن ہو تو یہ معاہدہ باطل ہوگا یہ تین چیزیں اس میں ملہوزے خاطر رکھنے والی ہیں اگلا ایک اس میں انتہائی ضروری بحث یا ایک انتہائی ضروری تنبیح اس میں یہ ہے کہ ایسا حرام جو بزات حرام ہے لیکن وہ شدید مجبوری کی حالت میں حلال ہو جاتا ہے کیونکہ حرمت کا سبب پانچ بنیادی ضروریات کی حفاظت سے متصادم ہونے کے باعث ہوتا ہے کسی چیز کا حرام ہونا پانچ ضروریات کے خلاف ہونے کے باعث ہوتا ہے یا اس کی حفاظت کے خلاف ہونے کے باعث ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی حفاظت دین کے خلاف ہے تو اس سے اس کی حرمت ثابت ہو اس سے اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح حفظ نفس کے لیے حفظ جان کے لیے یعنی عقل کی حفاظت کے لیے عزت اور مال کے حفاظت کے لیے مثال کے طور پر ایک انسان مطلب سب کے لیے مردار حرام ہے لیکن انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے حلاق ہو جائے گا تو اس حلاقت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ حرام کا استعمال کر سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے جتنے سے اس کی جان بچ جائے اب یہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے حرام کا استعمال کر رہے ہیں لیکن تب جب اس کے اوپر اس کو خوف ہے اسی طرح دین کی حفاظت میں بھی اگر خوف ہے تو ایسے امور جو کہ حرام ہیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گے حفاظت دین کے لیے حفاظت نفس کے لیے اسی طرح حفاظت اقل کے لیے لیکن انتہائی مجبوری اور ازتراری کیفیت میں دوسری قسم ہے حرام کی یہ حرام لذاتی ہی ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے یہ حرام ہے دوسری قسم ہے جو حرام لغیری ہی ہے یعنی وہ بنفسی ہی اپنی ذات کے لحاظ سے وہ حرام نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ ایسا عمل اور چیز جڑ کے ہی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کہہ لیا ہے مثال سمجھے کہ نکاح ایک مباح عمل ہے بلکہ مستحب عمل ہے لیکن اگر ایک عورت کے لیے کسی اور شخص نے پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے اور دوسرے بندے کو معلوم ہونے کے باوجود کہ کسی اور نے اس کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے اگر یہ بھی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام عمل ہے اسی طرح حرام لغیری ہی کی مثال ایک اور آپ سمجھ لیں کہ خرید و فروخت کا عمل مباح ہے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر جمعہ کے دن ازان کے بعد یہ عمل کیا جائے یعنی خرید و فروخت کیا جائے تو یہ ازان ہونے کے بعد کرنے کے عمل کی وجہ سے اس عمل کے ازان کے بعد ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے خرید و فروخت بھی ایک اور مثال سمجھ لیں نماز ایک مستحب اور واجب عمل ہے نماز ایک مستحب اور واجب عمل ہے حضرت پانچ نمازیں تو کم سے کم واجب ہیں باقی مستحبات نوافل رواتب میں آ جاتی ہیں لیکن اگر اسی نماز کو کسی زمین کے ایسے ٹکڑے پر ادا کیا جائے جو کہ غصب کرتا ہے کسی سے چھنا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسی زمین جو کہ غصب شدہ ہے اس زمین میں بھی نماز پڑھنا حرام ہے اور ممنوع آن ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا تو یہ حرام کی ایک تعریف اس کی اقسام اور اس کی پہچان کے طریقے ہیں کہ حرام کو کیسے پہچانیں گے یا حرمت کا لفظ ہوگا یا حلال کی نفی ہوگی یا منع کی الفاظ ہوں گے یا سزا کو اس کے اوپر مقرر ہوگی اور اس کی دو قسمیں ہیں یا وہ اپنی ذات کے لحاظ سے حرام ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سبب کوئی ایسی وجہ کوئی ایسا عمل جڑا ہوگا جس کی وجہ سے وہ حرام کہلائے گا تو وہ حرام لغیری ہی ہو جائے گا یہ حرام کے اندر بنیادی بحث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی کو کسی قسم کی وضاحت کسی قسم کی سوال کا جواب جائیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو گروپ میں تو وہ ایڈمن سے الگ سے رابطہ کر سکتا ہے جزاکم اللہ خیرن وحسن الجزا فی الدنیا والآخرة سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا اس اغفرکو واتوبئے لے